بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے کہ ان چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے حالات کو درست کرنے کی ضرورت ہے مگر ہمیں جو بدقسمتی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت اس معاملے کو درست سمت لے جانے کی بجائے مرضی کی قانون سازیاں صرف اپنے مفاد کے لیے کر رہی ہے ایک تو اس کے اوپر مفصل گفتگو ہم کریں گے مگر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جو ایک ظلم جبر کا ایک ہمیں آزادی زہر رائے کے اوپر قدغن کا ایک نظام نظر آ رہا ہے ان کو لے کے صحافیوں کے لیے بھی قانون سازیاں کی جا رہی ہیں اطلاعات ہے کہ صحافیوں کے لیے بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ تحفظ کو مدے نظر رکھتے ہوئے قانون سازی ہو رہی ہے مگر عامر صاحب کے سامنے ہم یہ سوال رکھیں گے کہ صحافیوں کے لیے کی جانے والی یہ قانون سازی تحفظ کا باعث بنے گی یا پھر عدم تحفظ کا باعث بنے گی اس کی تفصیل ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے عامر صاحب اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے اور خاص طور پر ہم بنگلہ دیش کی بات کریں بلکل ہمارے نکڑ پر ہمارے پڑوس کے اندر یہ بنگلہ دیش ہے تو پاکستان کے اندر کتنی آپ کو لگتا ہے کہ اس قسم کی شوائیں برامد ہو سکتی ہیں کوئی ایسے حالات بن سکتے ہیں بنگلہ دیش آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے ایک تو ہمارا ظاہر ہے وہ حصہ رہے ہوئے ہیں ہم اکٹھے ہم نے یہ سفر آزادی کا شروع کیا ہوا تھا تو ہمارا دل ان کے لیے ابھی بھی دھڑکتا ہے اور ابھی پاکستان میں بہت ہی کم کوئی لوگ رہ گئے ہیں جو کہ اس پاتھ کا اقرار نہیں کرتے کہ ہم غلط تھے ہم نے اس کا صرف افیشلی معافی نہیں مانگی مگر ہم پاکستان کے اندر لوگ ماننے کے لیے تمامی نکتہ نظر کے لوگ اب یہ اقرار کرتے ہیں کہ یہ ہماری غلطی تھی اور ہم نے زیادتی کی مگر ہمارے اس اولپ برانچ کو خاص طور پر حسینہ واجد وہ ان کی نفرت نہیں جا رہی تھی اب 33 سال ہو گئے تھے اور ان کی جو ہے پاکستان سے بھی کل ہی جو ہمارے ایمبیسٹر وہاں پر کانسل رہے ہوئے تھے وہ بتا رہے تھے کہ وہ جو ہی کوئی بات کریں تو پاکستان 1971 سے شروع کرتی ہے تو ان کی سیاست ساری 1971 کے اردگیر اپنے خاندان کے اور ان کی جو آزادی جو پاکستان سے لی تھی اس کے اردگیر تھی اور وہ انٹی پاکستان اس کے اوپر پرو انڈیا کی بیسس پہ تھی یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں اس سے یہ پتا چلا کہ وہاں پہ سارے لوگ سینہ واجد کے ساتھ پاکستان سے نفرت یا بھارت سے محبت نہیں کرتے وہاں ایک دوسرا نکتہ نظر بھی موجود تھا جو زیادہ نکلا جو نکتہ نظر وہ جو تھا جنہوں نے پھر یہ امیجن نہیں کیا جا سکتا کہ یہ نہیں کہ وہ صرف ان کو بھاگنے پر مجبور ہو گئی شیخ مجیب رحمان کے مجلس میں جس طریقے سے توڑے گئے جس طرح صدام حسین کے ہم نے دیکھا تھا یا برلین وال گری تھی جس طرح کے آئیکال توڑے جا رہے تھے اس طرح کا غم و غصہ تھا یعنی دوسرا نکتہ نظر موجود تھا وہاں پہ تو وہ جو بیانیاں جو تھا جو پاکستان کے گینسٹ اور انڈیا کے حق میں بنا کے کہ انہوں نے ہمیں آزادی دلوائی اس کو ایک بہت بڑی درار اس کے اندر آئی ہے ایک دچکہ اس کو لگا ایک دوسرا سینہ واجد جو تھی وہ آپ دیکھیں وہ کوئی عام شہصدان کے طور پر بنگالی نہیں لے سکتی وہ فاؤنڈن فادر شیخ مجیب رحمان جس طرح ہمارے لئے قائد عظم ہیں یا جارج واشنگٹن ہیں امریکہ کے لئے یا نیرو اور گاندی انڈیا کے لئے ہیں وہ ان کی بیٹی ہیں شیخ مجیب رحمان کی اور عوامی لیگ ہوئی ہے آفٹرال کوئی سو سال پرانی جماعت ہے اور یہ آپ دیکھیں کہ اس میں ان کی بیٹی اس طریقے سے جب نکل جاتی ہے تو ایک قسم کا یہ شیخ خاندان اب آوٹی سیاست سے ہوگئے ان کے حساب زیادے کے مصورد میں انہوں نے کہا جی ہم نے پاس بہت کر دی یہ سان فراموش کوئی بہت سخت الفاظ تھے گھسے کے اندر کہ یہ بنگالی تھے اور ہم نے انکال یہ کر دیا اور یہ تیسرا کوئی تھا بلہا قطر کے اندر وہ ہوا اس لوگ وہ جیل میں ظاہر ہے پاکستان کی اس میں رہے اگر انکالہ سادش کیس ان کو یہاں جیل کی گئی تھی پھر انیس سو پچھتر میں ان کے ہاں کوئی ہوا جس میں مجیب رحمان اور ان کے سارا خاندان کو مار دیا گیا تو سینہ واجد اور ان کی بہن یہ دو بہنیں بچی تھی اور یہ وہ کہہ رہے ہیں یہ تیسرا کوئی ہوا ہے اور مگر وہ اب ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے سو شاید عوامی لوگ کسی نہ کسی دیکھنا ہوگا کس حال میں رہتی ہے نہیں رہتی ہے کیا کیونکہ انہوں نے بھی کوئی پیرلل لیڈرشپ نہیں اپنے ہاں بنانے دی یہ یہ خاندانی پیاست وہ بھی کرنے کی یہ انڈیا کی کانگرس نہیں ہے جس کے اندر نیرو کے بعد بھی آ دیکھیں اور بھی وزیر شاستری آئے پھر اس کے بعد ریسنٹ ٹائنز میں اندرا گاندی کے بعد نرسیما راو آئے تو دوسروں کا مہن سنگھ آئے منمون سنگھ آئے تو وہ اور بھی پیرلل لیڈر اگزسٹ کرتی رہی مرگوم پھر کے دوارہ راہل گاندی کی طرف وہ اب راغیب ہوئے ہوئے ہیں تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ عوامی لیگ جو ہے وہ کس فارم میں وہاں رہتی ہے نہیں رہتی باؤنس بیک کرتی ہے نہیں کرتی کب کرتی ہے مگر یہ سبق ہے ہمارے لیے جو سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہم مثال دیتے تھے کہ جی دیکھیں وہاں پہ اتنی ترقی ہوگی ٹرن اراؤنڈ کر لیا لوگ اس لیے ان کا جبر برداشت کرتی ہیں اور جبر تھوڑا نہیں تھا انہوں نے اتنا ایتھاریٹیرین ملکوں کے اندر بھی اتنا جبر نہیں ہوتا سالوں سے لوگ جو تھے وہاں جیلوں میں تھے اور تو چھوڑیں خالدہ زیادہ جو تھی وہاں کی وہ بھی ٹو ٹائم پرائم منسٹر رہی ہوئی ہے وہ پانچ سال سے نظر بند تھی اس سے پہلے جیل میں تھی اور ہر چھوڑنے کے بعد ان کی نظر بندی ایکسٹینڈ کر دی جاتی تھی اور کوئی وہاں پہ میڈیا یا کسی قسم کا فریڈوم اف ایکسپیشن جو ہے ازادی اظہار بلکل گھٹن تھی جب دل کرتا تھا جس کو مرضی اٹھا کے لے جاتے تھے تو ایک وہاں نظام تھا تو جبر کا نظام نہیں چلتا ابھی تو باقاعدہ احکامات تھے آمیر صاحب کے مار دیا جائے کچل دیا جائے لیکن لوگوں نے جو کیا تو ہمارے لیے سیمیلیریٹیز یہ ہیں کہ آپ دیکھیں جو ہے اس لیے بزیر میں سمجھتا ہوں ابھی بھی اس سے سبق سیکھ کے کچھ ہم بھی درستگی اپنی کرلنے بجائے اس کے کہ مار دھاڑ ہو فساد ہو خدانہ خاصتہ داندلی ہوئی یہ سارا کچھ جو تو غم و غصہ یہ پچھلے دس پیس سال کا پینٹ اپ جو کہ آتش فشان کی طرح یہ غصہ دبایا با غصہ پھٹا ہے کیا کیوں دھاندلی سے یہ معاملہ شروع ہوا کوٹا سسٹم کا بھی آمیر صاحب کوئی ایشو تھا کوٹا سسٹم کا بھی ظاہر ہے کافی سارے فیکٹرز تھے نا کیٹلیسٹ کوٹا سسٹم کا ہوا کہ وہاں پہ یہ راہ ہے کہ تیس فیصد جو کوٹا دوکریوں کا تھا تو جو آزادی اور شہیدوں کے بچے وہ انہوں نے طریقہ رکھا باتا اپنے عوامی لیگ کی اجارہ داری کے لیے اس کے ذریعے صرف اپنے ہی لوگوں کو نوکریہ ملتی تھی تو چپر فیصد تھی نوکریہ سرکاری نوکریہ جو کہ کوٹے کے ذریعے تھی تو ایک نئی قوم تھی بروزگاری آئی اور اس کے بعد سے وہ پڑے لکھے لوگوں کو نوکریہ نہیں ملتی تھی پھر جبر کا نظام دھاندلی تو یہ سارے چیزیں پاکستان میں بھی پریویلنٹ ہیں تو اگر وہ اتنی ازدوا دیکھیں نا ہم اس الیکشن کے ذریعے چالیس فیصد سے ٹرن آٹ ہوا تھا نووے فیصد سے زیادہ وہ ووٹ لے گئی تو وہ اس کی پیداوار جو ہوتی ہے نا وہ ان کا آپ کہہ لیں فارم فورٹی فائیو تھا تو فارم فورٹی فائیو اس کا نتیجہ ہم نے دیکھ لیا پھر وہاں پر اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلتا تو ابھی بھی درختیاں کر لینے چاہیے تو میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے اس لیے بہت زیادہ لیسنز ہیں اور ایک قسم کی تھوڑی سی ونڈیکیشن بھی ہے کہ بہت زیادہ جو وہاں پہ ایک اپرچونٹی بھی ہے کہ وہاں پہ اب شاید ہمارے لیے بنگالی بھائیوں سے تعلقات بہتر ہو سکے آئے ہوئے کہ کوئی اس کے بتعلق غور کرے گا اور ہم کوئی جیسچرز دیں گے چیک ہے میں مشاہد صاحب کی طرف جاؤں گی امیر صاحب لیکن ان سے پہلے ایک اور سوال آپ کے سامنے میں رکھ دیتی ہوں مجھے آپ نے درستگی کے حوالے سے بات کی ہے درستگی کیا کرے گی گورنمنٹ یہاں پر تو نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے اندر سے منمرزی کے قوانین جو ہیں ان کو پاس کرایا جائے اپنی مرضی کے قانون سازی کرایا جا رہی ہے درستگی کہاں پر نظر آئے رہی ہے بھئی وہ تو کلیرلی نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں جس طریقے سے یہ مخصوص عشرتوں کا جب سے فیصلہ آیا ہے تو وہ کلیرلی اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ اس کے عمر عمل درامت نہیں کرنا الیکشن کمیشن نے اب دیکھنا ہوگا کہ ڈیٹیل جیجمنٹ میں کیا ہوتا ہے یا یہ جب جائیں گے واپس انہوں نے ان سے کلیریفکیشن جو سپریم کورٹ سے مانگیا ہے میں سمجھتا ہوں انہوں نے کنٹیمٹ کیا اور اس کو امپلیمنٹ اس طریقے سے نہیں کیا بہانہ کر کے چھٹیوں کا ان کو کہا جی ہمیں یہ کلیریفکیشن دے دیں انہوں نے بھی اور انہوں نے جو اب دیکھنا ہے کہ پارلیمان میں اصل اس کے اندر جو ہے اس قانون کے اندر تو کوئی ایسی بات نہیں ہے مگر اصل ایشو یہ ہے کہ کیا اس کا اطلاق مخصوص نشیستوں والا فیصلہ ہے اس کی امپلیمنٹیشن میں کریں گے یا نہیں کریں گے جو کہ نہیں کیا جا سکتا مگر یہ سارا وہاں پہ اگر بہانہ کر کے کیا جائے گا پھر سیاست کے اوپر بھی بات کریں گے آمیر صاحب لیکن بنگر ادیش کے حوالے سے اس وقت مجھو ویلکم کرنے ہی دیجئے خطے کی صورتحال پر بات کرنے کے لیے سینیٹر مشاہد حسین صحیح صاحب امارست موجود ہے سر بہت شکریہ آپ کے ایک وقت کے لیے جی آمیر صاحب آسان ایکم شاہ صاحب میں کوئکلی پوائنٹ پہ آتا ہوں ہم نے نہیں سوچا تھا کہ ہماری زندگی میں یہ امیجنیبل ہوگا کہ پندرہ سال کا رول ایک مہینے میں بلکہ پندرہ جولائے سے لگائیں تو دو تین ہفتے کے اندر ہی آن پیک ہو کے پورا خاندان لگتا ہے سیاست سے آؤٹ ہو گیا ہے بنگلہ دیش میں اسلام علیکم جی میرے خیال میں یہ جب عوامی قوت ہوتی ہے پیپل پاور وہ سامنے آج آجا ہے تو پھر میرے خیال میں جو ریاستی قوت ہوتی ہے سٹیٹ پاور وہ زیادہ ویڈسٹینڈ نہیں کر سکتی اور یہ ہم سبق نہیں سیکھتے تاریخ سے کہ کتنی بڑی بڑی انٹرنچٹ آمریت حکومتیں آپ نے ہمارے خطے میں ہماری زندگی میں کیا ہے دیکھا آپ نے آپ کو یاد ہوگا 1969 میں فیلڈ مارشل عیوب خان کے دس سال کا دور تھا اتنا پاورفل ایک عوامی تحریک گو کے چار پانچ مہینے چلی اس کے بعد وہ فارغ ہو گئے تھے شاہ اف ایران امریکہ اور اس کی سی آئی اے کو اس کو لے کے آیا تھا ففٹی تھری میں اور اس کو پچیس تیس سال ہو گئے تھے پوری بادشاہت اس کے پاس تھی اور وہ جب ریولوشن شروع ہوا تھا ہی فولڈ اٹھ تو آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں ظلفکار علی بٹو صاحب کی کتنی مضبوط گورنمنٹ تھی اور جس طرح ایجیٹیشن شروع ہوا وہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا تو یہ ایک سبق ہے ہم کبھی سیکھتے نہیں ہم سمجھتے ہیں ہم کرسی میں بیٹھے ہیں یہ کرسی بڑی مضبوط ہے اور ہمیں غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ بس یہ اقتدار یہ ٹرپنگز آف پاور میرے پاس پولیس ہے میرے پاس بیروکرسی ہے میرے پاس فوج ہے میرا بندہ آرمی چیف ہے میرا بندے ہر جگہ ہے اور یہ اپوزیشن کو کچل دیں گے تو یہ بھی ایک رگڈ الیکشن کی پیداوار تھی اس دفعہ حسینہ واجد صاحبہ آپ کو پتہ جنوری میں جو الیکشن ہوا ٹوٹل دانلی کی بنیاد پر ہوا تھا ون پارٹی سٹیٹ بنا دیا تھا انہوں نے خالدہ زیادہ کو جیل میں ڈالا تھا اور کوئی اپوزیشن تھی نہیں تو ان کا بلکہ پاکستان میں تو لوگ مزاق سے کہنا شروع ہو گئے تھے کہ بنگلہ دیشی موڈل آنے والا ہے کہ جناب جیسے حسینہ واجد نے دس پتہ سال حکومت کی ہے with the support of the so called establishment of our own country ادھر بھی یہی ہوگا or backed by the powers that be تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام کہ لیں law of nature کہ لیں عوامی قوت کہ لیں یہ اور چیز ہوتی ہے تو I think we should all be humbled and learn lessons from history کہ یہ قوت جو ہے نا power آنے جانے چیز ہے it's very fleeting it's very temporary اور یہ آج ہے تو as Americans say in a jiffy it can go شاہ صاحب آپ تو تاریخ کے پروفیسر ہیں ہم بھی آپ کو follow کرتے student ہیں مگر یہ کوئی اپنی نویت کا ایک بڑا ہی عجیب اس طرح کیسے بن جاتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا آپ کے comment کے ہمارے خطے میں پہلے ہم نے دیکھا سری لنکا میں وزیراعظم دوڑے اشرف غنی افغانستان میں اس طرح ہی دوڑے مگر یہ جو تھا وابی لیگ تو بنگلہ دیش کی پیدایشی اسی خاندان سے مجیب الرحمن کے خاندان سے ہے اور ان سے ہی ان کی ساری basis جڑی ہوئی ہے تو closing example جو میرے ذن میں آتی ہے پوچھت رہی ہے کہ انڈیا سے گاندی خاندان نیرو کا خاندان wipe out ہو جائے ویسے تو آپ کی مثال ٹھیک ہے لیکن نیرو اور اندرہ گاندی جو ان کا خاندان ہے انہوں نے جو حکومت کی ہے جو بھی کچھ امرجنسی بھی لگائی بڑی سٹرگل سے کی ہے اور ابھی جب نیرو خاندان واپس آیا ہے دس سالوں کے بعد in the wilderness تو آپ کو یاد ہے کہ تین ہزار کلومیٹر کی یاترہ کی راہل گاندی نے وہ تین ہزار کلومیٹر جوگرز کے ساتھ اپنے دیسی کپڑے پین کے کرتہ شلوار کرتہ اور پجاما کے ساتھ وہ سہ عوام میں رہتا رہا تو اس نے پھر کم بیک کیا اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے نیکسٹ فائیویرز میں موڈی کی لاسٹ ٹرم ہے he'll be the next پرائم منسٹر تو لیکن انہوں نے جو کیا تھا نا انہوں نے تھوڑا سا she crossed red line میں پوچھنا جا رہا تھا is this the end of عوامی league and is this the end of عوامی league اور اس خاندان کی سیاست ختم ہوگی یہ بنگلہ دیش میں نہیں میں نہیں یہ کہہ سکتا دیکھیں نہیں you cannot say کہ یہ end ہو گیا ہے دچکہ بہت لگا ہے اگلا election یہ نہیں جیتیں گی اگلا election میرے خیال میں بنگلہ دیش نیشنلس پارٹی پی این پی خالدہ زیاقی اور جماعت اسلامی کی coalition ہوگی لیکن یہ ان کو دچکہ لگا ہے یہ opposition میں رہیں گے اگر یہ سبق سیکھتے ہیں میں شاہ صاحب اس لیے کہہ رہا تھا کہ میں حسینہ واجد کے بیٹے کا انٹریو دیکھ رہا تھا انہوں نے کہا this is the end of it اور وہ ابھی retire ہو گئی ہیں سیاست سے اور وہ grand children کے ساتھ گزاریں گی تو بچوں نے کسی نے نہیں آنا خاندان میں اور کوئی رہ گیا نہیں گیا اور وہ واپس نہیں منگلہ دیش آ رہی ہیں میں نے ان کے بیٹے کی family کے claim تائیے نہیں میرے خیال میں مسسس حسینہ واجد کا تو chapter close ہو گیا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ واپس آئیں گی یا وہ جیل جائیں گی یا کوئی ان کو مار نہ دے کیونکہ انہوں نے کافی بندے بھی مارے ہیں کافی ظلم بھی کی ہیں اپنے ملک کے اندر وہ تو اپنے ملک نہیں رہ سکتی ہیں اب لیکن میرے خیال میں شاید ان کا کوئی اور جانشین کوئی ہو جائے ان کی family سے یا ان کی party سے ان کے عوامی لیگ بڑی پرانی مضبوط party اس کی جڑے ہیں ابھی اس کے بھی remnants ہیں تو وہ party میرے خیال میں reinvent کر لے گی party will be a factor in Bangladesh politics جو dominant factor نہیں ہوگا لیکن حسینہ واجد صاحبہ کا chapter close ہو گیا ہے ابھی وقت تو آئے ایک چھوڑی سی break کا بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدیت کہیں گے over to you آمیر صاحب یہ بوڑی صاحب نے بنگلہ دیش میں انویسٹ نہیں کیا ہوا تھا حسینہ واجد میں کیا ہوا تھا وہ تینوں ان کی coronations کے اوپر جو ٹیکنگ تھی موڈی کی وہ پہنچتی رہی تو ان کے جاند سے انڈیا کو کافی دھچکا لگا ہے خطے کے اندر میرے خیال میں انڈیا کو پچھلے پچاس سال انڈیا میں اتنا دھچکا لگا جو ان کو ہوا ہے they have lost بنگلہ دیش یہ بہت بڑا دھچکا ہے اور آمیر صاحب صرف بنگلہ دیش نہیں اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ جنوری میں الیکشن ہوا مالدیوز میں ادھر بھی انہوں نے کہا کہ انڈیا آؤٹ آف مالدیوز وہ الیکشن جیتے پھر جو کومینس پارٹی پاور میں آئی ہوئی ہے نپال میں وہ بھی بڑی انڈیپیننٹ چائنہ کے قریب ہیں پھر ابھی ستمبر میں الیکشن ہونے والے ہیں سری لانکا میں بھی اور اس میں بھی جو اپوزیشن ہے کہتے ہیں جو آج آئے وہ بھی بڑے ریڈیکل لوگ ہیں تو انڈیا جو ہے اپنے خطے میں آئیسولیٹ ہو گیا ہے انڈیا اب صرف مین پٹھو ہے اس وقت امریکہ کا اس خطے میں اور اس کی وجہ سے انڈیا رکھ خیال تھا کہ بس امریکہ سے ہماری یاری دوستی ہوگی چین کے خلاف ہم محاذ بنائیں گے جانبی بہت بڑا دچگہ ہے وہ ان کے فارن سیکرٹرک گئے ہوئے تھے وہاں بھی چین کے ساتھ ان کے تعلقات کچھ بہتر ہونے جا رہے ہیں میں احسے کہہ رہا تھا کہ بنگلہ دیش کا چونکہ تریپنق س max نائنٹی سیوینٹی وانٹھ سے بھی لگائیں تو وہ ہو گئے ہوئے تھے مگر وہ اپنے اس ازادی کا ختم ہی نہیں ہوتی اور جو بیانیاں بنایا گیا تھا کہ جناب پاکستان سے آزادی اور وہ تو یہ بیانیاں جو تھا جو کہ انڈیا نے بھی پرموٹ کرتے تھے کہ جناب یہ ہم نے آپ کو آزادی دلوائی تو وہ بیانیاں کافی حد تک اچھ کو دھچکہ پہنچا ہے بہت شدید دیکھیں دو لفظ میں استعمال کرتا ہوں جو تاریخی ہیں جو اب ریلیونٹ ہے ایک ہے رضاکار اور دوسرا ہے اگر تلہ جب یہ بھاگی ہے تو یہ کہاں گئی ہے اگر تلہ اور اگر تلہ کا آپ بہتا ہے ایک بڑے خاص کونٹیشنز ہیں ان کے والد صاحب کے زمانے میں تو بڑی آئرنی دیکھیں آئرنی آف آئرنیز اور دوسرا رضاکار کے لفظ اس نے خود استعمال کیا تھا حسینہ واجد صاحبہ نے چودہ جولائی کو اس نے کہا کہ جی یہ پھر جو کوٹا سسٹم ہے پھر یہ رضاکار کے بچوں کو دیں اور رضاکار تو ہمارے دشمن ہیں اور آپ نے دیکھا کہ اسی وقت کیونکہ میں بنگلہ دیش میں رہا ہوں میں تو بنگلی جانتا بھی ہوں کیمن آسن تو بالو اپنا نام کی اپنا باڑی کا ہوتا ہے آمی کے تومی کے رجاکار رجاکار مطلب آپ بھی رضاکار ہے میں بھی رضاکار ہوں انہوں نے اسی رات سلوگن منا لیا لڑکے اور لڑکیوں نے کہ ہم سب رضاکار ہیں مطلب ہم سب پاکستانی ایجنٹس ہیں ہم سب کلیبریٹرز ہیں جس کو وہ کہتے تھے نا یہ پاکستان کے ایجنٹس ہیں اللہ کا دیکھیں اپنا نظام ہے میں سمجھتا تو what an irony کہ رضاکار کی جو لفظ ہے وہ undoing ہوئی حسینہ عباجت کی اور گئی کہاں سے بھاگ کے جب گئی تو پہلا سٹاپ تھا اس کا اگر تلا جا ان کے والد کے نام پر ایک سازش کیس بنایا تھا ایوب خان ہے 1966 میں تو بڑی ایک irony of ironies ہے پتہ نہیں یہ law of nature works in a very strange manner اور آپ کے سامنے دیکھا کہ پورا جو نظام بنا ہوا تھا کیسے اگدم it fell down like a thud بلکل اور شاہ صاحب آپ ذکر کر رہے تھے کہ پاکستان کے لیے جو ہمارے لیے سبق ہیں آپ نے کافی ساری چیزیں ذکر کی ایک اور یہ بھی سبق ہے کہ ترقی کے باوجود بھی شخصی ازادی اتنی important ہے کہ جمہوری اگر رویہ نہ ہو تو انہوں نے turn around بنگلہ دیش کو کر دیا مگر اندیان اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوا دیکھیں جی بنگلہ دیش ہو پاکستان ہو ہندوستان ہو یہ وہ dead societies نہیں ہیں جو کچھ ممالک میں ہیں ہم کوئی مصر والا ملک نہیں کہ جہاں وہ جنرل سی سی آجائے دس سال رہے کوئی وہ آجائے ساداد کو اٹھارہ سال رہے اسی مبارک کو تیس سال رہے چڑی نہ پھڑ کے ادھر ہمارا ایک tradition رہا ہے برٹش زمانے کے rule of law law کے حوالے سے constitutional struggle کے حوالے سے اور پاکستان خود پیداوار کیا ہے جمہوریت کی ہے ہمارے ڈی این اے میں جمہوریت ہے بنگالی قوم تو میں خود ڈھاکہ میں پڑھتا رہا ہوں یہ بڑی جاندار قوم ہے بڑا کرنٹ ہے اور بن کا سیاسی شعور ہمارے جو مغربی پاکستان کے لوگ تھے پنجابی پختونوں سے سندھیوں سے زیادہ تھا اور بڑے ہار issue پر stand لیتے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ بڑا stand لیا اور آپ نے انڈیا میں بھی دیکھ لیا میسیس گاندی نے امرجنسی لگایا تھی 75 میں 77 میں الیکشن ہوا تو لوگوں نے اس کو نکال دیا بار and she was thrown out in an election تو ہمارے ہاں جو ہے یہ political process جمہوریت یہ ہمارے ڈی این اے میں ہے قائد اعظم نے کہا تھا democracy is in our blood indeed it is in our mirrors مطلب ہمارے گودے کے اندر گزی ہوئی ہے یہ بات تو ہم ادھر culture of resistance میں نے تو کہا تھا کہ three hours ہیں rigging ہوئی اس کے بعد repression ہوئی پھر resistance ہوئی اور وہ fall ہو گیا اور three seas تھے جس کی بیئے سے ہوا یہ corruption cronyism اور coercion یہ ہمارے ہاں لوگ react کرتے ایوب خان نے کے زمانے میں بڑی ترقی ہوئی تھی لیکن لوگوں نے پھر تحریک چلی اور کیا ہوا decade of development کا فارغ ہوگی سارے کو شاہد صاحب ہمارے خطے میں یہ ہمارے مشرق میں منگلہ دیش میں جو یہ چیزیں ہو رہی ہیں پھر ہمارے مغرب میں مشرق کے وسطہ کے اندر اب غازہ کا solution تو کیا یہ ڈر پڑھا وایا کہ ایرانی کس طریقے سے react کریں گے اور یہ جنگ کا پھلاو بڑھ سکتا ہے اور بالکل ہم اس کے دھانے پہ بیٹھے ہوئی ہیں مرہ ہمارے ہاں یہاں جو domestic leadership ہے یہاں کوئی اس کا اثر نہیں لے رہا کہ ہمارے لیے اس وقت استحکام ہونا کتنا important ہے کہ ان issues کو deal کر سکے مجھے یاد آگیا وہ ایک ہوتا تھا آپ نے خود بھی سنا انگریزی کا معاور ہے fiddling while rome burns اور اس کی اصل مثال تھی دو مثالے دیتا ہوں میں کہ آپ نے مووی دیکھی تھی ستیجد رے کی شترنج کے کھلاڑی وہ برٹش آ رہے تھے حملہ کرنے والے تو وہ رولرز جو سے شترنج کھیل رہی تھے بیزی دیر اور مجھے رویداد خان صاحب نے اللہ ان کو جنت نصیب کرے بتایا تھا he was information secretary in 71 کہ نے جب 71 کا surrender ہوا تو میٹنگ ہوئی جنرل یایہ خان کے ساتھ پوری ہائی کمانڈ کے ساتھ پوری ٹیم وجود تھی تو کہتا ہے ایک گھنٹہ بیس ہوئی کہ ہم surrender کا کیا ٹائم دیں یہ ویس پاکستان standard time کے ایس پاکستان standard time وہ کہتا ہے نا پچھ بھی پاکستان اور پور بھی پاکستان تو یہ بیس ہوتی رہی تھی تو یہی ہمارا ایک پرونہ tradition ہے مسلم ممالک کا 1258 میں جب بھالاکو خان بغداد پر حملہ کر رہا تھا تو اس کو بیس اور ہو رہی تھی philosophical کے ایک وہ سوئی پر کتنے فرشتے ناچ سکتے ہیں تو مطلب ہے ہمارا non issues پر focus اور total divorce from reality we live in a wonderland i think it's alison wonderland کی دنیا ہے شاہ صاحب آپ کے خیال law pass کر رہے ہیں آپ دیکھیں نا وہ آئی ہے ختم ہو گیا شاہ صاحب law آپ ہے دیکھیں نا parliament dissolve ہوگی ہے بنگلہ دیش میں خالدہ زیاہ ریلیز ہوگی ہے it's a revolution it's complete transformation and within a matter of days تو ہم سبق سیکھیں اس سے شاہ صاحب ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں شاہ صاحب مگر ہمیں میں چاہوں کیونکہ آپ ایران میں ہو کے بھی آئیں اور بڑی گہری نظر بھی رکھتے ہیں کہ یہ جی میں ابھی گیا تھا ایران یہ حانیہ کی شہادت کے بعد وہاں پہ ایک تناؤ پڑھ گیا ہے اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایران کا کیا رییکشن ہوتا ہے ہمیں یہاں سے پاکستان میں بیٹھ کے اس کوئی نبر آزمان ہونے کے لیے فاری طور پہ کیا کرنا چاہیے میرے خیال میں اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو بات ہے کہ آج میں سین این کی سٹوری پڑھا تھا آپ بھی دیکھیں سین این نے سٹوری کی ہے اور ان کی انسٹیٹیوٹ آب دی سٹیڈی فر وار امریکن ٹنگ ٹنگ نے کی ہے کہ اسرائیل جو ہماس کے خلاف جنگ ہے وہ فوجی بھی ہار رہا ہے اسرائیل is losing the war militarily to ہماس کہ دس مہینے کے بعد ہماس کی انٹیکٹ ہے military strength military capabilities اور replenish ہو گئی ہے چودہ ہزار لوگ جو شہید ہوئے تھے ہیں ہماس کے فوج کے تیس ہزار کی فوج ہے ان کی چودہ ہزار شہید ہوئے تھے وہ replenish ہو گئی ہے تو ویسے بھی اخلاقی طور پر سیاسی طور پر سفارتی طور پر قانونی طور پر اور وہ جنگ تو ہار گئے ہیں اس وقت دیکھیں ہمیں بڑا کلیر ہونا چاہیے we have to stand with Iran اور یہ اگر جنگ بڑھ گئی تو اس کے کوئی لیمٹس نہیں ہوں گے ایران کے پاس دو آپشنز ہیں یا وہ ڈریکٹلی ریسپونڈ کرے یا وہ پروکسیز کے ذریعے ریسپونڈ کرے پروکسیز کون ہیں ان کی ہزباللہ لبنان میں جن کے پاس ایک لاکھ راکٹس ہیں اس وقت ایک لاکھ راکٹس مائنڈ یو اور دوسرا ہے ہوتیز جو یمن میں ہے تو دو ملک ان کے ساتھ ہیں اور پلس دو اور عرب ملک ساتھ ہیں سیریا اور عراق تو اس وقت یہ ایک بڑی جنگ اس وقت نیتنجاو کو پتا ہے کہ جس دن سیز فار ہوا جنگ بندی ہوئی اس کی سیاسی موت ہے اس لیے اسماعیل ہانیا جو شریک تھا اس مذاکرات میں جنگ بندی کے لیے اس کو اس نے شہید کیا تاکہ یہ ایشو بھی نہ رہے تو یہ میرے خیال میں امریکہ کے پاس کنجی ہے اسرائیل کو روکنے کے لیے اور اگر امریکہ وہ استعمال نہیں کرتا تو پھر میرے خیال میں all bets are off it can lead to a bigger conflict اور پھر کوئی کسی کے control میں situation نہیں ہوگی کیونکہ middle east اس وقت powder keg میں ہے اور ہم we are next to the middle east ہم کوئی اس سے دور نہیں ہے ہم جنوبی ایشیا میں بھی ہیں اور ہم middle east میں بھی ہیں یاد رکھیں یہ تو دونوں ہمارے regions میں ہم link کرتے ہیں تو ہمارا لیے بہت ضروری ہے کہ ہم focus کریں healing touch دیں لوگوں کو جوڑیں بنسبت ہم ملک کو اور تقسیم کر رہے ہیں اور اس کو اتضاد پیدا کر رہے ہیں اور اس میں اتصادم پیدا کر رہے ہیں اس سے ہم بچیں learn some lessons it's about the future of پاکستان شاہ صاحب آپ نے بڑی strategic observations دی ہیں lastly آپ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان میں IPPs کا بڑا مسئلہ ہے اور یہاں پہ وزیراعظم ابھی claim کر رہے تھے کہ جناب چینیوں سے ہماری بات ہو گیا تو وہ کول کے بڑے جو مہنگے پہلے پلانٹ درامدی لگائے گئے تھے تو ان کو ہم convert کر دیں گے تو ہماری جو بات ہو رہی ہے اطلاعیں جو آ رہی ہیں کہ چینی کہہ رہے ہیں کہ re-negotiate کرنے کے لیے وہ جو IPPs کے ہیں وہ تیار نہیں ہیں اور ان کی طرف سے کہ جناب یہ conversion بھی technically اور logistically اور financially اتنا آسان کام نہیں ہے اور وہ reluctant ہیں آپ کی ان سے رابطے رہتے ہیں تو آپ بتائیں کہ ادھر سے کیا message over IPPs آ رہا ہے دیکھیں جی دو ایسپیکٹس آپ نے بات کی ایک conversion کی بات کی conversion پر چینیز کہتے ہیں کہ 2.5 یا 3 billion ڈالرز لگیں گے convert کرنے کے لیے be very clear ڈھائی ارب یا تین ارب ڈالر convert کرنے کے لیے ہوں گے coal plants کو to be indigenous coal rather than imported coal تو یہ پیسہ کہاں سے آئے گا اور آپ نے خود موہدے کی اسی حکومت نے موہدے کی تھے دس سال پہلے اب یہ اس کو defend نہیں کر رہے نہ اس کی بات کر رہے اور دوسرا دو ہے کہ آپ ہر دفعہ چائنہ یاترہ کرتے کوئی نہ کوئی چیز مانگنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز بڑھنے کے لیے اپنی طرف سے ہم نے homework نہیں کیا چائنیز یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ہر روز تین ارب روپے کا خسارہ ہو رہا ہے بجلی چوری سے line losses سے capacity losses سے اور وہ transmission of electricity اس میں آپ نے ایک قدم نہیں ابھی تک اٹھایا اور ویسے بھی جو majority of 2.2.2 trillion payments تھی پچھلے سال جو آپ نے capacity payments کی 70% of the payments تو آپ نے اپنے پاکستانیوں کو دی یا state owned company یا private companies وہ 40 خاندان جو ہیں اب لسٹ پڑھ لیں عامر مدین صاحب اس میں آپ اور میں شامل نہیں ہیں اس میں ruling class کے لوگ شامل ہیں جو حکومت بھی کرتے ہیں جو ملے بھی بناتے ہیں جو موج ملہ بھی کرتے ہیں اور وہ power میں بھی ہے اور پیسہ بھی ان کے پاس ہے تو it's become very self-serving corrupt cronyism اس کی worst مثال ہے تو وہ مشکل فیصلے ہیں ہماری حکومت کوئی حکومت بھی دس سال میں کرنے کو تیار نہیں ہے اس issue پر IPPs پر تو چائنیز کہتے ہیں کہ سارا ملبہ تو آپ ہم پر ڈال رہے ہیں آپ خود بھی تو کچھ فیصلے کریں خود بھی کوئی فیصلے کریں تو وہ خود فیصلہ کرنے سے تو ہم کسر ہیں اس لیے آپ نے دیکھا کہ سعودی ریبیہ سے بھی ریڈیو سائلنس ہے UAE سے بھی ریڈیو سائلنس ہے کہ انویسمنٹ کتنی آئے گی باہر سے تو ہم اپنی پرائیٹیز ہم اپنے فیصلے نہیں کر سکتے تو ہم ہر چیز جو ہے وہ IMF سے کچھ مانگو چینیوں سے مانگو سعودی سے مانگو UAE سے مانگو تو یہ take some decisions just do it یہ بڑی کمزور حکومت ہے اور بڑی نالائکی یہ میں سمجھتا ہوں ہم نے ری شفل کیا ہے کہ فلانا بندہ آئے گا نگوشیٹ کرے گا یا تو اب ری اورینٹ کریں اپنی پالسی آپ کہیں کہ ہم اس خطے میں کریں گے ایرانی تیل بھی لیں گے روس سے گیس بھی لیں گے اور ٹھیک ہے پروانی کے کیا سینکشنز لگتے ہیں اتنی حمد ہو تو وہ فیصلہ کریں اپنی پالسیز ری اورینٹ کریں اور اپنے اندر کفایت شاری کریں گورنمنٹ کو آدھا سائز کاٹیں اور یہ جو اتنی ایش و اشرت کی زندگی اسلام آباد میں لگتا ہے مجھے کہ کوئی فرق نہیں پڑھا گورنمنٹ کو کہ یہ اتنا بڑا کرائسز ہے لوگ موج ملہ جا رہے ہیں بار ڈیلیگیشنز جا رہے ہیں ایش کر رہے ہیں سہر سپاٹے ہو رہے ہیں بزنس ایز یوزیل ہے بہت بڑی گورنمنٹ ہے کیمنٹ بڑی جا رہی ہے یہ تو لگتا ہے کہ ان کو فرق ہی نہیں اور سب کو ایم ایس کو بھی فنڈز دیے جا رہے ہیں ڈیویلپنٹ کے اربوں ڈالر اربوں روپیہ تو ادھر تو اٹس بزنس ایز یوزیل کوئی سوچ نہیں ہے کوئی فیلنگ نہیں ہے کہ ایک ایمرجنسی ہے تو یاد تو ہم فیصلے کریں تو یہ چینیز بھی اب تنگ آگئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ خدا رہا کچھ تو کام کرے نا سیکیورٹی آپ پروائیڈ نہیں کر سکتے ہیں ہماری بلکل ون ونڈو آپ نے پروائیڈ نہیں کیا بھی تک کیا اور جو فیصلے آپ نے کرنے تھے آئی پی پیزے خود کرنے تھے وہ نہیں کر سکے صحیح ہے بہت شکریہ سرگی آپ نے بات بلکل دروس کی ہے کہ ترجیحات نہیں ہے جو سوچ بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کی ترجیل کریں بلکل مشاہد اس لئے سیئر صاحب ہمارے صاحب موجود تھے سر آپ کے وقت کے لئے بہت شکریہ ابھی ایک چھوڑا سا بلکل لیتے ہیں بلکل سے واپس آئیں گے تو حکومت کی بسیکلی ترجیحات کیا ہے اس کے اوپر ہم آپ لوگ کے سامنے ڈیٹیل رکھیں گے سٹی ویڈا بلکل کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدیت کریں گے اس وقت بنگلہ دیش سمیت پاکستان کی سیاست اور قانون سازگیاں جو ہو رہے ہیں اس کے اوپر مفصل گفتگو کرنے کے لئے سینئر صاحبی ترجیح کار مزرعباد صاحب ہمارے صاحب موڈل دے سر بیہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے جی مزر پہلے تو ابھی بگلہ دیش کا جو اتنی بڑی جو تبدیلی آئی ہے یہ کیونکہ ہمارا ایک ان کے ساتھ ایک لیویٹ ریلیشنشپ ہے اور ہماری طرف سے تو ابھی لاوی لاو تھا پرانی ہیٹریٹ نہیں جا رہی تھی خاص طور پر حسینہ واجد کے ان کی طرف سے تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے تو یہ اوورال کیسے اس کو آپ دیکھتے ہیں بنگلہ دیش والی جو کیتنا بڑا واقعہ ہوا ہے شکریہ شکریہ میں نے آج لکھا بھی ہے اسی حوالے سے what to ایکسپیکٹ from بنگلہ دیش آفٹر شیخ حسینہ اور اس کی بنیادی جو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بنگلہ دیش میں سٹوڈنٹ اپرائزنگ ہمیشہ سے بہت اہمیت کی حامل رہی ہے ایون آپ قیام پاکستان کے بعد سے ہی اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو بنگلہ دیش میں طلبہ تحریکوں میں اور خود شیخ مجیب الرحمن بھی اسی طلبہ تحریک کی پیداوار تھے اور اس وقت چاہے وہ مسلم لیگ کی مسلم اسٹوڈن فیڈریشن ہو یا پھر بعد میں حسین شہید سروردی کی طلبہ مومنٹ ہو یا پھر شیخ مجیب الرحمن کی اپنی تو بنگلہ دیش میں ڈھاکہ یونیورسٹی کا بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے اگر سیئیو کان اور یہ اور صرف بنگلہ دیش میں نہیں اس ریجن میں بھی آمیر اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں یو کان کے خلاف مومنٹ میں نسف کا رول دیکھ لیں تہران یونیورسٹی میں ایرانی ریولوشن کے دوران تہران یونیورسٹی کا رول دیکھ لیں ایون افغانستان میں کابل یونیورسٹی جو افغانستان میں جو یوں تو لیکن میں نے کہا پاکستان میں اسی وجہ سے بہت پہلے سے پاکستان میں طلبہ تحریک کو دبایا گیا اور آپ کو یاد ہوگا کہ دیاولہ کے پیرٹ میں طلبہ یونیورسٹی پابندی لگی لیکن اس سے پہلے انیس اٹھاون میں بھی پابندی لگی تھی اور پہلی پاکستان میں جو مغائمتی تحریک اپھی تھی وہ سٹورنٹ جس میں عدیب اللہ سن رضوی یہ سارے لوگ تھے جس پہلی مرتبہ گولی چلی تھی اور آٹھ سے دس لوگ طلبہ اس وقت شہید ہوئے تھے تو جو اگر آپ اس بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھیں تو میرا خیال ہے شیخ حسینہ باجد کو بنگلہ دیش کی پوری مومنٹ کو ان کے ذہن میں ہونا چاہیے تھا جس طریقے سے یہ مومنٹ بیلڈ ہو رہی تھی یہ بھی اس کا نتیجہ یہ ہی نکل تھا اور اس کو بہت بری طرح ہینڈل کیا شیخ حسینہ نے میں بگر میں ایک ایڈ کر دوں آپ نے بڑی اچھی طریقے سے سب کانٹیننٹ اور دنیا بھر میں سب کانٹیننٹ کے اندر رول بگر بنگال کی اپنی جو ہے پورے سب کانٹیننٹ میں میرے خلق سب سے زیادہ وہ کبھی بھی محکوم نہیں رہے اور انگریزوں خلاف آزادی میں بھی کر رہے تھے مذاکراتی طریقے سے گاندی صاحب اور باقی کرنا چاہ رہے تھے تو انہیں تو آمد سٹرگل جاری رکھی تھی اپنی دونوں چیزیں دونوں چیزیں رہی ہیں ایک تو بنگال میں لیٹرسی ریٹ نزبطن اچھا رہا ہے اور دوسرے یہ کہ وہاں پیزن مومنٹ بہت سٹرانگ رہی اگر آپ کو یاد ہو کہ 54 کا جو الیکشن ہوا تھا اس میں لیفٹ کی جیس فرنٹ نے مسلم لیگ کا صفائیہ کر دیا تھا پاکستان میں اور اس کی وجہ سے وہ اسمیلی توڑ دی گئی بجائے اس کے کہ ان کو رسپیکٹ دی جاتی اس منڈیٹ کو رسپیکٹ اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو بد قسمتی سے پاکستان میں تو ہم اگر اس سے ریلیٹ کریں تو بنگلہ دیش میں ایک تو ریولوشن ہوتا ہے ریولوشن کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے اور یہ میں نے لکھا بھی ہے کہ ریولوشن چینج چینج آف رولر ہو یا آپ کنٹرول نہ کر پائیں اور اس کو صحیح طریقے سے چینل آئیز نہ کر پائیں یہ ہی سب سے بڑا چیلنج اب تو شیخ حسینہ چلی گئی ان کی گورنمنٹ ختم ہو گئی ان کی اپنی غلطیاں کیونکہ بروٹالیٹی کی انتہا کر دی تھی انہوں نے آثوریٹیرین رولز قائم کر دیا تھا لیکن اب شیخ حسینہ باجد بنگلہ دیش کو ہم کس طرح دیکھیں گے ڈاکٹر یونس ظاہر ہے وہ ایک بہت قابل آدمی ہیں نوبل پرائز وہ ہیں اور اس کے علاوہ خالدہ زیاج ان کو بند کر دیا گیا تھا ان کا رول بنے گا تو اصل میں اب جو چیلنج ہوگا پوری بنگلہ دیش کے نیو سسٹم کا چیلنج یہی ہوگا ایک تو یہ کہ دیموکریسی کو کس طرح اس کا ریوائیویل ہو اکنومکلی مزید چیزیں بہتر ہو پولیٹیکل انسٹیبلیٹی برقرار نہ رہے اب سٹوڈنٹس کے سٹوڈنٹس کا رول جو تھا انہوں نے ثابت کیا وہ تبدیلی لیا لیکن اگر آپ اس میں بہتر چیزیں نہیں اس وقت ریفارم کر پائے بنگلہ دیش میں تو ایک کیاوٹک سیچویشن ڈیولپ ہو جائے گی اور آپ کو پتا ہے کہ اس خطے میں لوگ بہت جلدی ماضی کو بھول جاتے ہیں تو اگر چھے مہینے سے سال بھر چیزیں بہتر نہیں ہوئیں لیکن عوامی لیگ تو بہرحال موجود ہے اور عوامی لیگ کا ریوائیویل بھی ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ چیزیں ختم ہو جائیں تو اس کے ساتھ پارٹی بھی ختم ہو جائے گی تو یہ جو اس وقت جن لوگ تبدیلی لے کر آئے ہیں ان کا اس وقت سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا اس کوری چیز کو جس کی وجہ سے وہ چین لائے ہیں اس کا ریوائیویل کیسے ہو سسٹین بلیٹی کیسے ہو دیموکریسی مضبوط کیسے ہو کیونکہ بنگلہ دیش میں ہر چند سال بار ہمیں نظر آتی اگر ماضی میں دیکھیں تو دیکھنا یہ ہے کہ پورٹ شیخ حسین آباجد بنگلہ دیش ہمیں کس طرح کا نظر آتا ہے زیادہ سٹرونگ نظر آتا ہوں گے یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہاں بوری حکومت کس طرح بنتی ہے پھر کیا ملٹری جو ہے فیلحال تو انہوں نے یہ رول اپنے ادا کیا ہے مرجس زیاؤل اکس بھی دوے دن کے لیے آئے تھے برگو اسٹینڈ ہو گیا ان کا کیا رول رہتا ہے پھر الیکشن کیا ٹائم پہ دبارہ ہو پاتے ہیں اور کن حالات میں ہوتے ہیں اور عوامی لیگ کو بھی جس طرح مشاورت میں نہیں بلائے گیا تو کیا ان کو لاؤڈ کر دیا جائے گا تو کیا ریکشن ہوگا تھا اور کئی لوگ کہتے تھے کہ یار ہم کن فیڈریشن ہی بنا لیتے تو کیا اپرچولیٹی ایگزسٹ کرتی ہے ہمارے لیے دیکھیں دو چیزیں ہوں گی ظاہر ہے انڈیا اس سچویشن سے خوش نہیں ہوگا جو ڈیولپ ہوئی ہے اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کا انوالمنٹ تو ہمیں نظر آئے گا لیکن ہمیں میرا خیال ہے بہت جلوازی بھی نہیں کرنی چاہیے انتظار کرنا چاہیے کہ چیزیں کس طریقے سے سٹیبلائیزیشن کی طرف جاتی ہیں ظاہر ہے اس وقت اگر خالدہ دیا واپس آتی ہیں ڈاکٹر یونس جیسے لوگ جو ہے ان کا ایک ایڈوائزری رول رہتا ہے جو طلوہ ہیں وہ ان چیزوں کو جو ایشو تھا کوٹا سسٹم کا وہ کس طریقے سے ریزول کیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں ایمپورٹنٹ ہیں تو ایک مطبہ اگر بنگلہ دیش میں شیئر خاتینہ باجد ایک پوزیٹیو چینج آتی ہے تو ہمارے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے ہم وہاں کی ڈیموکرٹک ویلیوز کو سپورٹ کریں اور دیکھیں ابھی میں سن رہا تھا شیئر خاتینہ کے بیٹے کا جو انٹرویو سن رہا تھا اور اس میں اس نے جملہ تھا کہ بنگلہ دیش پاکستان اب اس طرح کی اس طرح کی چیزیں آئیں گی بیسے بڑے غصے میں انٹرویو دیا ہے کہ آپ اس طرح کی لیڈرشپ ڈیزرف کرتے ہیں اور اس قسم کا اس کے اندر تاثر ہے کہ یہ ناخلف لوگ ہیں اور ڈیزرف نہیں کرتے سینہ واجد کو ان کی جو دس پندرہ سال کی بربریت ہے اس کا کوئی پاکستان میں لوگ کو اندازہ نہیں رہا کیونکہ ہم درمیان میں بغضہ دیش کو بلکل نہیں کرتے تھے لوگ کو اندازہ نہیں ہے کس قسم کا جبر رہا میڈیا پر سیول سائیٹی پر آمیر اس طرح کا جبر رہا ہے کہ ایون امریکن نے امریکن نے شیعت حسینہ واجد کے ہٹائے جانے کو کنڈیم نہیں کیا بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک عوامی تبدیلی ہے اس طرح کا بیان آیا امریکن کا ایون ابھی دیکھیں کہ یو کے بھی انڈیسائیڈ ہے امریکہ بھی یہی خبریں بھی آ رہی تھیں کہ وہ بتانی انڈیا میں کتنا عرصہ رہتی ہیں کہ امریکن بھی ابھی اس پہ اتنے زیادہ مائل نہیں نظر آ رہے شاید اس بات کا انکان ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ان کو وہاں پہ اپنے ملک میں نہ آنے دیں جس طرح شاہ فیران کے ساتھ ہوا تھا دوسرا یہ بھی فیکٹر رہے اگر وہ انڈیا میں رہتی ہیں تو وہ ایک اس کے فوائد اور نقصانات ان کے لیے پولٹیکل وہ بھی ایک فیکٹر رہے گا ساتھ رہے انٹرفیرنس رہے گی یا وہ آگئی انڈیا انٹی انڈیا ریاکشن بھی تو ہے نا اس کے اندر جی وہ بھی ہے دوسری یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو عامی نے ان کو ایک طریقے سے سیف اگزیڈ بھی دی ان کو تاکہ انہیں خچتا یہ تھا کہ کہیں شیخ مجی والا سلسلہ نہ ہو جائے اگر شیخ حسینہ رہتی ہیں لیکن اس وقت جو ہے آرمی کو اس سے زیادہ آرمی انگیج ہوتی ہے وہ میرا خیال ہے خطرناک ہوگا اس کے بعد جو بھی انٹیرم گورنمنٹ بنتی ہے وہ سیویلینز پہ ہی بننی چاہیے اور بہت لمبا انٹیرم گورنمنٹ کا نہیں ہونا چاہیے وہ ان کو واپس جیموکراتک پاس کی طرف جانا ہوگا اور ہمارے لیے زیادہ اس وقت سوٹ کرتا ہے کہ اگر خالدہ دیا کی گورنمنٹ بنتی ہے تو وہ ہمارے ایک اکنومک اور پولٹیکل انسٹیبیلٹی کے لیے بہت ضروری ہے لیکن ہمیں اپنے کرائسس کو بھی بنگلہ دیش کے کرائسس سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں پیپلز مینڈیٹ الیکشن مینڈیٹ جو ہے اس کو رسپیکٹ نہ دینا وہ بیسکلی جو لاتی ہے پولٹیکل انسٹیبیلٹی کو کیونکہ آپ اگر ایک پوپلر مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کرتے اور آپ ایک کیاٹک سیچویشن میں چلے جاتے ہیں تو اس سے آپ کی نہ سیاسی طور پہ مضبوط ہوتے ہیں نہ معاشی طور پہ مضبوط ہوتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کی بنگلہ دیش کی سیچویشن سے ہمارے لیے بہت بہت سبق ہے کہ ہمیں اس سبق نہیں جائی باقی تو فیکٹرز تھے اتنے پندرہ بیس سال کے جبر کا مگر کیٹلیسٹ جو بنا وہ تو وہاں کا فارم فورٹی فائیو ہی تھا وہ ہی وہ پھر یہ جو سلسلہ دوسرا کوٹا سلسل سندھ میں بھی پاکستان کے اندر بھی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ابھی اس کو ہم یہاں پہ اسلام آب میں محسوس نہیں کرتے کراچی میں بیٹھے ہوئے وہاں یہ بہت بڑا ایشو ہے کوٹا سسطم کا آپ دیکھیں نا کہ اس کے ایک ایک الگ ڈیویٹ ہے لیکن اصل چیز کیا ہے اصل چیز یہ کہ دیموکریسی جب تک پاکستان میں ہو یا بنگلہ دیش ہو یا سری لنکا ہو دیموکریسی اگر روٹس نہیں لے گی اور دیموکریسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہرہ ہماری یہاں مزاگ بنا دیا ہے چیزوں کو دیموکریسی is the will of the people will of the people کو اگر آپ ریسپیکٹ نہیں کریں گے تو وہ ہی ہو گا یہ بھی will of the people ہے کہ انہوں نے آپ کو ووٹ دے کے اگر منتخب کیا تو وہ آپ کو ہٹا بھی سکتے ہیں ہٹانے کی بھی قوت رکھتے ہیں اور یہی important ہے اور یہی even بنگلہ دیش کے آنے والے politicians کے لیے rulers کے لیے اور even پاکستان کے لیے بھی کہ آپ جو ہے وہ artificial انداز میں جو ہے وہ اگر کسی governments کو لاکہ بیٹھا دیتے ہیں تو وہ کبھی بھی اتنی طاقتور نہیں ہوتی کیونکہ popular leader ہی unpopular decisions کر سکتے ہیں unpopular leaders کبھی بھی unpopular decision نہیں کر سکتے دوسرا یہ شرافیہ کے لیے ایک میسج ہے کہ وہ تمام جو حکمران طبقہ تھا جنہوں نے elite تھی یہ جب mob rule آ جاتا ہے تو اب وہاں کوئی پتہ نہیں کسی کا کہ کس کی انڈسٹری کا ملاق کیا صورتحال ہوگی تو یہاں بھی وقت پہ تدبیر کر لینا بہتر ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے تو پھر دیکھیں ایک چیز اور بھی ہے بنگلہ دیش کے اگر ہم model کو سامنے رکھیں یا اس وقت صورتحال تھی آپ نے انٹرنیٹ پر پابندی لگائی آپ نے سوشل میڈیا پر پابندی لگائی آپ نے میڈیا کرز کیے آپ نے صحافیوں کو جیلوں میں ڈالا لیکن کیا ہوا کیا اس سے وہ اپرائیوزنگ رک گئی کیا اس سے جو ہے کسی بھی طریقے سے گورنمنٹ کو کوئی فائدہ ہوا آپ نے پولیٹیکل اوپننٹ مذہر مذہر جو ہے ترجمانی کرتے رہے ہیں یونینز کے اندر یہ ابھی آج کا یہ سینٹ کی جو انفرمیشن کی کمیٹی ہے سب کمیٹی ہے اس کے اندر یہ بل تو خیر یہ ایکٹ پرانا ہے پرٹیکشن ایکٹ جو دوزار اکیس کا جنرلسٹ میڈیا پرٹیکشن ایکٹ اس کے اندر کچھ ترامیم تجویز کی گئی ہیں ابھی اس پر بیعث نہیں ہوئی ہے اور ابھی اس کی کلیریفکیشن چاہیے مگر میں تھوڑا سا نظر مار رہا تھا میرے لیے آپ شاید اس سے زیادہ با خبر ہوں کہ دو تصویش کے پہلو ہیں کہ پتہ نہیں پہلے تھے یا نہیں تھے جو کیونکہ یہاں پہ دو چار جو ترامیم تجویز کی گئی ہیں ابھی کلیریفکیشن آنی ہے اس کی ڈیبیٹ آنی ہے تو میں غلط بھی ہو سکتا ہوں میں اپنے اندیشے کا اظہار کر رہا ہوں آپ کا اپنی چاہوں گا اس کے اندر انہوں نے سپیشل کوٹس کی تجویز ڈالی ہے کہ جنرلسٹوں کے لیے سپیشل کوٹس کہنے کو پرٹیکشن آف جنرلسٹ کے لیے آ رہی ہیں مگر ہم نے ہمیشہ پوز کیا کہ سپیشل کوٹ نہیں چاہیے اسی کے در وہ کہا ہے کہ ہمارے لیے سرکار کا لگا اور فوری طور پر ایف آئی آر کا ہو نا اور سپیشل کوٹ میں ہو نا پر اگر دیکھا کہ اس طرح کی اسٹرومیٹ بل جاتے ہیں وہ پھر مس یوز ہوتے ہیں تو یہ کوئی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں میں نے مجھے آج صبح ہی سینٹ کی پارلیمنٹی کمیٹی کے میں نام ہو رہا ان کا ٹیلی فون آیا تھا اور انہوں نے مجھے ٹیکس بھی دے جاتا تو اس پہ بہت چیزیں تھی جو آج کی اس کمیٹی کے ایجنڈے پر تھی میں نے سے یہ کہ پتہ نہیں سینٹ کی پارلیمنٹی کمیٹی پنجاب ڈیفرمیشن بل کو ڈسکرز بھی کر سکتی نہیں کر سکتی لیکن میں نے ان سے کہا کہ میری ابھی جو پی ایفیو جے کی گجرانوالا میں میٹنگ ہوئی تھی تو اس وقت عظمہ بخاری صاحبہ سے میری بات ہوئی تھی پی ایفیو جے والوں نے گجرانوالا یونین والوں نے بلائے بھی تھا میں نے کہا دیکھیں یہ جو آپ نے پہلی چیز یہ کہ آپ دو ہزار دو کا ایک دیکھ لیں اس میں کیا خرابی ہے اس میں کیا خامی ہے اور ان کا موقف یہ تھا کہ جی اس میں فیصلے جلدی نہیں ہوتے تو میں کہ فیصلے جلدی کروا دیں اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ ایک مہینے کے اندر اندر فیصلہ ہوگا دو ازار دو دو کے اندر اس میں آپ اگر سپیشل ٹرائبنل بنانا چاہتی ہیں پہلی چیز یہ کہ وہ استیار کلی طور پہ چیف جسٹس کو دے دیا جائے بجائے اس کے ان کمسلٹیشن چیف جسٹس کو آپ گورنمنٹ کیوں انوارڈ ہونا چاہیے چاہتی ہے دوسری یہ کہ میں نے کہ اس میں بہت سی بہت سی پارٹیز کو اس سے ہٹا دیا گیا کہ ان پہ نہیں وہ قانون اپلائے ہوگا میں نے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیروکرات کو ان کے صلاح نہیں ہو سکتا ہے دوسرے جو یہ آپ نے بات کی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جنرلسٹ پروٹیکشن کمیشن کو ہم نے یہاں بھی وہ کیا تھا جنرلسٹ پروٹیکشن کمیشن یہاں وہاں اسلام آباد میں جو دوہزار اکس کے بعد ساری چیزیں بننے کے بعد بھی اس کو تقریبا دو سال ہو گئے کہ انفرمیشن کمیشن بنایا ہی نہیں گیا اور جبکہ پی ایفیو جے نے بھی اپنے نام ریکمینڈ کر دی تھے کہ یہ ہماری طرف پی ابھی جو مذہر اس پہ اندر نظر آرہا یہ کمیشن جو ہے پہلے اس کے اندر رسٹوں کی نمائندگی کیا وہ تناسر نظر نہیں آرہا لگ رہا ہے یہ گورنمنٹ کی چیز بن جائے گی اور اس کے اندر ہمارا تحفظ کیا جا رہا ہے مگر کچھ چیزیں ہیں جو کیونکہ شک رہتا نا ماضی ہے تو کیا کرے گے اور خاص طور میں سپیشل کوٹس کا بنائے جانا سافیوں کے لئے دو چیزیں ہیں آمیر ایک تو یہ ہے کہ دنیا بھر میں پاکستان کے حوالے سے ایک تاثر یہ ڈیولپ گوا ہے اور وہ کسی حد تک درست بھی ہے کہ جنرلسٹوں کے جو کیسز ہیں وہ آگے نہیں بڑھتے یہ جنرلسٹ پروٹیکشن جو سندھ میں کمیشن بنایا تھا اس میں ابھی بھی پہلے رشید رزوی صاحب تھے اب جسٹس نظر اکبر ہیں اس کے سربرا اور اس میں بھی یہ بات ہوئی کہ جی اس کمیشن کو امپاورڈ کیا جائے اس کی وجہ کیا تھی اور وہ ہماری طرف سے اس لیے ہے یہ جو جنرلسٹ کے کیسز ہیں ان کے بارے میں اس وقت جو کمیشن کی پاور ہے وہ صرف اتنی ہے کہ وہ ایس ایس پی یا ایریا کے جو آفیسر ہیں ان سے صرف ریپورٹ طلب کر سکتا ہے ہم نے اس کے تجویز اب یہ دی ہے اور اس میں آپ ترمیم کریں کہ اس نوٹس کو جو کمیشن کی طرف سے جاری ہو کسی بھی ایس ایس پی اس کو فوری طور پر کمپلائے کرنے کی ضرورت ہے اس کو اگنور کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو باقیدہ سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے اس میں ادھر کسی کورٹ ووڈ کی بات نہیں کی گئی ہے ادھر میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے اندیشیں شاید ٹھیک نہ ہو اور گورنمنٹ حکومت ہمیں بڑے اچھے ان چیزوں کے جواب دے دے گی اور ہم کی نیک نیتی میں ماننا چاہتے ہیں لگر اس کا نظر رکھنے کی ضرورت پڑے گی میں نے ان کو تجمیز دی تھی میں نے کہ آپ اس پہ ایک باقیدہ سیشن رکھیں یعنی سیشن بیڈا میڈیا جس میں آپ جو ہے اونر ایڈیٹر تھوڑی سی کچھ لوگ گئے میں تے کچھ لوگ کو اطلاع نہیں آسکی میرے جیس کو تو ہوفیلی یہ مزید بیعث ہوگی اس پہ نظر رکھیں بہت شکریہ آپ کے وقت لینے بہت شکریہ مظربہ صاحب امار صاحب موجود تھے اس کے ساتھ ہی پرگرام کا وقت بھی ختم ہوتا ہے مجھے اجازی جی اپنا بہت خیال رکھ خدا حافظ